ماشاء اللہ لا حول ولا قفتہ اللہ باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین ابتعفہ بالنور المضی والبرہان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الہادی اسرتوہ خیر اسرا و شجرتوہ خیر شجرا اغسانوہا معتدلت و سماروہا متحدلت مولدوہو بمکہ و حجرتوہ بطیبہ علابیہ ذکرہو ومتد منہ سوتوہو ارسلہو بحجت کافیہ و موعزت شافیہ و دعوت متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ و قمع به بدع المدخولہ و بینا به الاحکام المحصولہ ثم السلاة والسلام والتحیط والاکرام علا شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین الملقب بطاہ و یاسین عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ السیبین الساہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الہدات المہدیین واللعنت الدائمت الباقیت علا عدائهم اجمعین من لیلنا ہزا إلى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَوْا وَنَصَرُوا اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِسْقٌ كَرِيمٌ صلوات پڑھ لیجی محمد و علی محمد خداوند عالم کا یہ ارشاد اور یہ سورہ مبارکہ انفال کی آئے مبارکہ کہ جسے میں روزانہ سرنامہ سخن میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں خداوند عالم مومنین کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جو ایمان لائے وحاجروا اور حجرت کی اللہ کی راہ میں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وَالَّذِينَ آوَوَوْا وَنَصَرُوا اور وہ لوگ مومن ہیں جو انہیں پناہ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں یہی افراد حقیقی مومن ہیں اسی آیت کے زہل میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والے وہ افراد جنہوں نے مکہ سے لے کے کربلا تک اور مدینہ سے لے کے کربلا تک یا پوپے سے لے کے کربلا تک بلکہ زیادہ تر افراد جن کا میں ابھی تک تذکرہ کر رہا ہوں وہ سب کوفے ہی کے رہنے والے ہیں اور کوفے ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں اپنی جان کا نظرانہ پیش فرمایا کوفے کے رہنے والے افراد بیشتر ان میں سے کوفے کے ہیں اور کوفے کی تاریخ اور اس کے متعلق وہ باتیں ہیں کہ جو عام طور پر پھیلائی گئی ہیں کہ کوفہ بے وفاؤں کا مرکز ہے بے وفاؤں کا شہر ہے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد امام کو شہید کر دیا یہ پروپیگنڈا اصل میں پھیلائیا اس لیے گیا تاکہ ان افراد کی طرف سے عوام کے ذہن کو پھیر دیا جائے کہ جو کوفے کے علاوہ دوسری بستیوں میں آباد تھے اس لیے کہ کوفہ اس وقت بھی مرکز تھا اہلِ بیت کے چاہنے والوں کا اور شخص طور پر شیعوں کا شیعوں کی کثیر تعداد کوفے میں آباد تھی اور خود کوفے کے متعلق تاریخیں لکھی ہیں علماء نے بہت کتابیں ہمارے ہیں آپ بھی خود جب زیارات پہ جاتے ہیں جب کوفہ پہنچتے ہیں آپ تو جہاں جناب میسہ میں تمار کا روزہ ہے اگر آپ اس سے شرفیاب ہوتے ہیں تو جب آگے کی سائیڈ جاتے ہیں تو وہ دو خوبصورت دیواریں بنا کے وہاں پارکنگ کی جگہ بنائی ہوئی اس سے تھوڑا سا آگے جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری حدیث وہ کہ جو کوفے کی عظمت کے بارے میں ہیں آئمہ کے فرامین وہ وہاں لکھے ہوئے ہیں جن میں سے ایک حدیث امیر المومنین کی وہاں بھی لکھی ہوئی ہے اسے آیت اللہ محمقانی نے بھی نقل کیا ہے تاریخ کوفہ کے نام سے کتاب لکھی ہے وہاں امیر المومنین کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ کہ کوفہ ایمان کا خزانہ ہے کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں صاحبان ایمان دہتے ہیں یہ تو حدیث کا ایک ٹکڑا ایک جملہ وہاں لکھا ہوا ہے مگر وہ مکمل حدیث کہ جو نقل کی ہے علماء نے اس میں دو جملے امیر المومنین نے فرمائے ہیں کہ الکوفہ تو کنزل ایمان پہلا جملہ تو یہ ہے دوسرا جملہ جو مولا نے فرمایا وجمجمت الاسلام اور کوفہ اسلام کا جمجمہ ہے جمجمہ کہتے ہیں انسانی کھوپڑی کو اس کھوپڑی کے اندر جو انسان کہ جسم کی سب سے کارامت شہ ہے انسان کا دماغ یعنی جو سب سے مہنگی ترین اور عظیم ترین چیز انسان کے وجود میں ہے وہ ذہن انسانی ہے انسان کا دماغ کہاں ہوتا ہے انسان کی کھوپڑی میں ہوتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جمجمہ ہے اسلام کا کوفہ اسلام کا مغز اس کے اندر ہے اسلام کی سب سے بہترین شخصیات کوفے کے اندر ہیں تو کوفہ کوئی بے وفاؤں کی سرزمین نہیں ہے بلکہ کوفہ مجاہدوں کی بستی ہے کوفہ شہدہ کا شہر ہے کوفے کے بے وفاؤں کا تذکرہ تو لوگ بہت کرتے ہیں مگر کوفے کے وفاداروں کا ذکر آپ کو بہت کم سننے کو ملتا ہے میری کوشش رہیے کہ جتنے دن آپ کی خدمت برہا میں نے انہی شہدہ کا تذکرہ زیادہ کیا کہ جن کا تعلق کوفے سے ہے تو کوفہ وہ عظیم بستی ہے تاکہ لوگوں کا ذہن ان جگہوں سے بھٹکا دیا جائے کہ جہاں اور افراد آباد تھے کسی شاعر نے بہت اچھا کلام کہا تھا دو مصرے کہ وہ انسانی ضمیر کو جھنجوڑنے کے لئے کافی ہیں اس نے کہا تھا کہ گھر سے چلے حسین مدینہ کو کیا ہوا گھر سے چلے حسین صحابہ کدھر گئے کوفہ تو بے وفاثہ مدینہ کو کیا ہوا تاکہ ذہن انسان کا ان تمام چیزوں سے بھٹکا دیا جائے اور سارا الزام لا کے کوفے کے لوگوں پر رکھ دیا گیا آج مجھے جس ناصر حسینی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ صحابی تو نہیں ہے بلکہ تابعی ہے اور ان کا تعلق بھی کوفے سے ہے اور ایک عظیم ہستی ہے اس اہل کوفہ میں سے کہ جو امام کی نصرت میں کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا مگر ان کے احوال شاید آپ نے نہیں سنے ہوگے ان کا نام ہے بریر جناب اصل نام ہے ان کا بریر ابن خزیر حمدانی قبیلہ بنی حمدان سے ان کا تعلق تھا اصل میں یمنی تھے یہ حمدان قبیلہ یمن کا بڑا قبیلہ ہے حمدانی یہ قبیلہ اور یمنی خاص طور پر محبے اہل بیت رہے ہیں امیر المومنین کے چاہنے والے رہے ہیں جن میں سے آپ اس صحابی کے تذکرہ بار بار انسنتے ہیں امیر المومنین کے ابھی میں نے دو اشخاص کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ مجلس میں جناب جن کا ذکر میں نے کیا جناب شبیب آبیس ابن شبیب شاکری یہ حمدانی تھے یمنی الاصل ہیں اور ایک ان کے غلام کے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام تھا شوزب وہ شوزب شاکری وہ بھی حمدانی ہیں قبیلہ حمدان قبیلہ یمن کے شیعہ اور آج بھی آپ دیکھئے شیعہ کثیر تعداد میں جو یمن میں آباد ہیں محبِ اہلِ بیت ہیں وہ مسلمان کے جو یمن میں آج بھی اور دفاع کر رہے ہیں آلِ رسول کے روزوں کا مقاماتِ مقدسہ کا اور جنگ جو اور بہادر ہیں آج بھی تو اور اس طور میں بھی شیعہ جو یمن کے رہنے والے تھے امیر المومنین کے مخلص محب چاہنے والے جن میں سے آپ نے جنابِ حارسِ حمدانی کے یمن کے رہنے والے تھے یہ بھی قبیلہ چکے حمدان بنی حمدان قبیلہ یمن کا مشہور قبیلہ تا ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں جنابِ حارسِ حمدانی وہ ایک روایت کے جو ان کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے اور وہ ہر مومن کا جس کے سینے میں ایمان ہے اور دل دھڑکتا ہے اور خاص طور پر اسے جسے علی سے محبت ہے یہ روایت اس کے لیے کیمیاں ہے جب جب پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے جنابِ حارسِ حمدانی میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ قبیلہ محبِ اہلِ بیت قبیلہ ہے ایک دن دو پہر کا وقت امیر المومنین سے ملاقات کر کے ابھی پلٹے تھے صبح میں امیر المومنین سے ملے مگر دو پہر کا وقت ہے تو امیر المومنین کے دروازے پہ دقل باب ہوا دروازہ کھولا غلام نے مولا نے کہا کون آیا ہے کہ حارسِ حمدانی آیا ہے آپ کا شیعہ آپ کا چاہنے والا امیر المومنین نے دروازے پہ گئے تو جب حارسِ حمدانی کو دیکھا تو مولا نے کہا کہ حارس ابھی صبح تم مجھ سے ملاقات کر کے گئے ہو تم پھر آگئے ہو تو حارسِ حمدانی نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں اس لیے دوبارہ آگیا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں میں دوبارہ اس لیے آیا ہوں تاکہ جان جانے سے پہلے ایک بار اور آپ کو دیکھ لوں کیا پتہ میری یہ آخری سانسے چل رہی ہیں اور میں آپ کے زیارت کروں آپ کے چہرے کی اور اس دنیا سے چلا جاؤں جانتے ہو مولا نے کیا فرمایا یا حارسِ حمدان میں یموت یرانی حارسِ حمدان تو جا کے اتمنان سے اپنے گھر میں آرام کر اس لیے کہ جو جو بھی مرتا ہے وہ علی کے چہرے کو ضرور دیکھتا ہے جو بھی مرتا ہے میں یموت یرانی جو جہاں بھی مرے گا وہ علی کے چہرے کو ضرور دیکھتا ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں آپ روایتوں میں نہیں سنتے ہیں موت کافر کے لیے جب آتی ہے مشرق کے لیے جب آتی ہے منافق کے لیے جب آتی ہے تو زہرِ تلخ کی طرح آتی ہے مگر جب مومن کو یہ موت آتی ہے تو ایک شیری جام کی طرح آتی ہے اس لیے کہ مومن کی نگاہیں علی کے چہرے کی طرف ہوتی ہیں علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو موت کی سختی کیا سختی نظر آئے آپ نہیں سنتے اگر کوئی یوسف کے جمال کو دیکھے تو اپنے ہاتھ کات ڈالے اسے خبر نہیں ہوتی تو وہ کہ جو یوسف کو جس کا حسن کا صدقہ ملا ہو اگر کوئی اس علی کے چہرے کو دیکھے تو موت کی تکلیف اسے کیا محسوس ہوگی علی کا چہرہ جب سامنے ہوتا ہے تو مومن کو موت کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو یہ حمدان قبیلہ بنی حمدان یہ محب اہل بیت قبیلہ ہے اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں جناب برائر ابن خزیر حمدانی کوفے میں آباد ہیں کوفے کے ہیں میں کوفا کوفا یہ بار بار کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکالیں ہیں یہ پروپیگنڈا جو لوگوں میں پھیلائے گیا ہے یہ کوفی بے وفا ہیں کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا کوفیوں نے اہل بیت کو قتل کیا کوفیوں نے یہ کیا کوفیوں نے وہ کیا نہیں کنی لوگوں کے خراب ہونے سے پورا شہر خراب نہیں ہوتا مکہ اسی مکہ میں رسول اللہ ہیں اسی مکہ میں ابو طالب ہیں اسی مکہ میں ابو جہل بھی تو ہے اسی مکہ میں ابو لہب بھی تو ہے اسی مکہ میں دشمنان رسول بھی تو ہیں مگر خدا اسی شہر کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے لا اخسم بہاز البلد اے پیغمبر میں قسم کھا رہا ہوں اس مقدس شہر کی تو اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس میں ابو لہب وہ ابو جہل جیسے افراد نہیں اس میں محمد ہیں اس میں ابو طالب ہیں اس میں علی ہیں اس میں عبد المستلیب ہیں اس میں خانہِ خدا ہے تو کوفہ بھی کچھ لوگوں کے خراب ہونے سے خراب نہیں ہوگا اس میں مسجد امیر المومنین ہے یہ جائے شہادت امیر المومنین ہے یہ وہ سرزمین ہے جسے امیر المومنین نے محبت کیا اسی کوفے میں ہاریس حمدانی ہیں اسی کوفے میں جناب مالک اشتر نخائی ہیں اسی کوفے میں میسم تمار ہیں اسی کوفے میں مختار ہیں اسی کوفے میں آپ اس ابن شبیب شاکری ہیں یہ کوفہ مرکز محبت اہل بیت ہے یہ شہر مرکز عشق اہل بیت ہے تو جناب بریر ابن خزیر حمدانی اسی کوفے کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا مگر ان کا مقام و مرتبہ شاید میں یہ باتیں اس لئے بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے بھی یہ چلے گا تو بعض لوگ سنیں گے تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے مگر کتابیں پڑھنے کی فرصت تو نہیں ہے اب یہ مجلسیں سن لیتے ہیں تو اسی سے یہ باتیں پہنچ جائیں گے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کوفے کی جناب بریر حمدانی کے بارے میں ملتا ہے ان کا کام کیا تھا کوفے میں ان کی ڈیوٹی کا کیا تھی کرتے کیا تھے یہ کوفے میں یہ کوفے میں لوگوں کو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے احکام کی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو فق کی تعلیم دیا کرتے تھے یہ تو ان کا ایک میار و ایک مرتبہ ہے اور اس وقت کے جس وقت امیر المومنین ہیں امام موجود ہیں اس وقت اسی وقت انہوں نے کتاب لکھی القضایا والاحکام کے نام سے فق کی کتاب مرتب کی ہے جس میں امیر المومنین کی روایتیں ہیں امام حسن کی احادیث ہیں امام حسین علیہ السلام کی روایتیں ہیں یہ کوئی چھوٹا بڑا کا چھوٹا کام نہیں تھا یہ برائر حمدانی کا یہ جو کر رہے ہیں نا ایک کتاب لکھی ہے القضایہ والاحکام فقہ کی کتاب مرتب کی تو کربلا میں فقی کے نام سے جسے آپ جانتے ہیں ابھی تک تو آپ نے سنا ہوگا جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے لیکن برائر حمدانی حبیب ابن مظاہر سے بھی بڑا فقی ہے جو کربلا میں ہیں امیر المومنین کے سامنے امام حسین اور امام حسن کے سامنے فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں دوسرا ان کا بہت بڑا مرتبہ جو لکھا ہے تاریخ نے وہ سید القرآن نے کہا جاتا تھا کوفے کے اندر یعنی جو قاری تھے نا قرآن کی تلاوت کرنے والے ان میں جو سب سے بڑا قاری اس وقت کوفے میں تھا وہ یہی برائر حمدانی تھا اور کوفے کے رہنے والے افراد یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے یہ برائر حمدانی قرآن پڑھنے ان کے پاس آتے تھے لوگ قرآن کی تعلیم دیتے تھے قرآن پڑھاتے تھے قرآن سکھاتے تھے یہ ان کا مرتبہ تھا کوفے اس لئے بہت برجستہ شخصیت جس شخص نے کربلا میں ان کو قتل کیا ہے جس ملعون نے انہیں پشت سے نیزہ مار کے شہید کیا ہے کربلا میں اور جس نے انہیں کربلا میں شہید کیا اور بعد میں کوفے پہنچا ان کا قاتل بھی کوفے کا رہنے والا تھا وہ جب کوفے میں پہنچا تو اس کی زوجہ مومنہ تھی وہ اس سے یہ کہہ کے الگ ہو گئی کہ تُو کتنا بڑا ظالم ہے کہ تُو نے اس شخص کو شہید کیا ہے کہ جو کوفیوں کو قرآن اور کتاب الہی کی تعلیم دیا کرتا تھا تو ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں تھا قاری قرآن فقیح مدرس یہ کوفے سے نکلیں کس وقت نکلیں ابھی عبیداللہ ابن زیاد کوفے میں نہیں آیا اس سے پہلے چونکہ امام حسین کو انہوں نے خط لکھا ہے جن شیعوں نے امام کو خطوط لکھے ہیں انہوں نے وفا بھی کیے وہ کوفے سے نکل کے کربلا پہنچیں اور اپنی جانیں دیں ہیں سید و شہدہ کے لیے میں نے کل ہی ایک صحابی رسول کا تذکرہ جناب جنادہ بن حارس عزدی سلمانی ان کا ذکر میں نے کل کیا تھا انہوں نے بھی امام حسین کو خط لکھا تھا لیکن وہ جناب مسلم کے کوفہ میں آنے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد کربلا پہنچے لیکن یہ اس سے پہلے ہی کربلا مکہ پہنچ چکے ہیں امام حسین کی نصرت کے لیے ابھی ابن زیاد کوفے میں نہیں آیا ابن زیاد ابھی بسرے میں انہوں نے خط لکھا تھا چونکہ امام حسین کو مگر جب انہوں نے دیکھا کہ کوفے کے حالات بگڑنے والے ہیں اور کبھی بھی راستے بند ہو سکتے ہیں کبھی بھی معاملات سراب ہو سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ جلدی سے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا جائے اس لیے کہ تم نے خط لکھا ہے تم نے فرزند رسول کو دعوت دی ہے نصرت کی کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو لہٰذا جلدی سے پہنچو انہوں نے کوشش کی کہ امام مکہ میں ہیں مکہ میں امام تک پہنچ جائیں لیکن امام حسین مکہ سے نکلے اور یہ امام حسین کے لشکر سے ملحق ہو گئے اور امام حسین نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا بریر حمدانی اس لیے کہ فقی آ رہا ہے ایک عالم آ رہا ہے قرآن آ رہا ہے تو امام حسین خود آگے بڑھ کے گئے اور انہیں سینے سے لگایا اور ان کا استقبال کیا یہ بریر حمدانی کی عظمت ہے یہ ناصر حسین کا مقام ہے امام نہیں چاہتے اپنے کسی چاہنے والے کو کسی کوئی امام نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل رہے جتنے امام کے چاہنے والے ہیں یہ تو بعد میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ہماری کچھ ہماری قوم کے اندر ہماری قبیلے میں بھی آپ دیکھیں امیر المومنین کے چاہنے والوں کی سید و شہدہ کے چاہنے والوں کی دو شنافتیں دنیا میں بلکہ امام ساجد نے بھی فرمایا کہ میں اپنے شیعوں کو دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں بس کیا یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو تیسری کوئی حالت نہ ہو ہمارے چاہنے والے کی یا تو علم تمہارے پاس آ جائے یا علم کی جستجو تمہیں رہے علم کی بیاس تمہارے اندر ہو علم کی تلاش تمہارے وجود میں ہو تو یہ برائر حمدانی امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملحق ہو گئے اور امام کے ساتھ کربلا پہنچے ان کے دو واقعات کربلا میں بہت زیادہ مشہور ہیں میں نے کہا ابھی کل عرض کیا تھا نا بلکہ میں نے جنابِ انہس ابن حاری سے کہہ لی ان کا ذکر کیا رسول اللہ کا صحابی تبوزر نوے سال سے زیادہ عمر تھی میں پڑھ چکا ہوں ان کے بارے میں وہ بھی خطیب تھے کربلا میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ لشکرِ یزید کے سامنے آ کے اہلِ بیعت کی نصرت کی اور دفاع کیا اور اس میں تقریریں کی ہیں یہ نہیں مجلسیں پڑھیں خطابت کیے ان میں سے چونکہ یہ مدرش سے درس دیتے تھے تو انہوں نے بھی خطاب کیا ہے پسرِ ساتھ کے لشکر سے آ کے امامِ حسین سے اجازت لے کے اور شبِ آشور جب امامِ حسین علیہ السلام نے بیعت اٹھائی نہ آپ سنتے رہتے ہیں امام نے کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے میں تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں تو آپ حبیب ابن مذاہید کا تذکرہ سنتے ہیں زہیر ابن قین سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی امام کی نصرت کے لیے اور ایک تقریر کی جوش دلانے کے لیے صحابِ حسینی کو برہرِ حمدانی تھے جب امامِ حسین نے یہ کہا نا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں تم میں سے جو چاہے جہاں چلا جائے برہرِ حمدانی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کا فرزندِ رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو خدا نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہم اپنی جان آپ پہ قربان کر دیں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنی جان کا نظرانہ آپ کے اوپر قربان کر دیں اور اے فرزندِ رسول میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو سامنے ہمارے لشکر ہے نا پیسرِ ساتھ کا یہ بہت تیزی سے جہنم کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے یہ لشکر جہنم کی طرف جا رہا ہے اور ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے ان کے ساتھ مل جائے اور اس کے بدلے میں کیا ملے تھوڑی بہت دنیا میں رہنے کا موقع مل جائے اسے زیادہ ہم ترجی دیں گے کہ ہم آپ کے جد کے ساتھ جنت میں جا کے قیام فرما لیں ہم آپ کے جد کے ساتھ جا کے جنت میں رہیں ہم اسے ترجی دیتے ہیں ہم اپنا مقام دیکھ رہے ہیں فرزندِ رسول اللہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جام کوسر لیے ہوئے کھڑے ہیں ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے آپ کے قریب سے ہم دنیا میں چند دن رہیں گے اگر ان کے ساتھ مل جائیں لہذا آپ کو نہیں چھوڑیں گے ایک پر جوش تقریر کی اور اصحابِ حسین میں ولولہ بھر دیا اس بریرِ حمدانی نے دوسرا میں یہ جو واقعات کی خدمت میں ارز کروں گا ان کا دوسرا واقعہ ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی تاریخ میں پڑھیں اور بعد میں یہ سوچیں اس لیے کہ کربلا کو بہت مختصر واقعات میں آپ سمیٹنے کی کوشش نہ کریں کربلا ایک عظیم سانہہ ہے جس میں بہت زیادہ واقعات ہیں ہم فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ایسا کیسے ہو گیا یہ تو ہم نے نہیں سنا آپ نے سب کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے جو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں میں نے نہیں سنا تاریخ میں سب کچھ محفوظ ہے یہ باتیں شبِ آشور جس نے سب سے پہلے پانی کی لانے کی کوشش کی ہے امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں وہ بریرِ حمدانی ہیں ایک لشکر تیار کیا جب الاتش الاتش کی صدائیں سنی نا امام حسین کے خیمے سے تو پانی لانے کی سبیل کیے بریرِ حمدانی نے اور ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا اس لیے کہ دل تڑپ رہا ہے حسین کے بچے پیاسے رہے اور ادھر پانی بہتا رہے حسین کے بچے پانی کی ایک ایک بون کو ترستے رہے اور ادھر دریہ بہتا رہے تو حاری سے حمدانی نے کیا کیا جنابِ بریر ابن خزیرِ حمدانی نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ چلو ہم جا کے ابھی لشکر پہ یزید کے حملہ کرتے ہیں اس پوج پہ اور ان سے ترائی چھین لیتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں مشکیزے کو لیا اور ایک لشکر کو لے کے آمادہ ہوئے اور ایک وہ جگہ تلاشی کہ جہاں لشکر بہت کم تھا یزید کا دریہ پہ انہوں نے وہاں جا کے حملہ کیا انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ بریر آ رہے ہیں اب وہاں سے ہٹ گئے اس لیے کہ وہ کوفی تھے یہ جو لشکر یزید کے ساتھ آئے تھا اس میں بھی کوفے سے آئے تھے لوگ انہوں نے دیکھا کہ بریر کہ جو قاری قرآن سید القرآن ہے کہ جو ایک تابعی ہے کہ جس کا مقام یہ ہے کہ یہ بچوں کو درس دیتا ہے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھا تو راستہ چھوڑ دیا بریر آ گئے پانی بھر لیا لیکن یہ تو امتحان تھا نا حسین کا امتحان تھا کربلا میں مشیعت الہی یہ تھی کہ حسین کے بچے پیاسے رہیں ورنہ پانی کی سبیل کرنا کوئی ناباس کے لیے مشکل تھا نہ حسین کے لیے مشکل تھا اور میں حسین عباس تو شاید میں غلط کہہ رہا ہوں یہ توہین ہو جائے اگر حسین کا اس لیے کہ حسین اسماعیل سے کم نہیں ہے عظمت میں اگر اسماعیل ایڑیاں رگر دیں تو چشمہ زمین جو ہے مکہ سے بلند ہو جاتا ہے اگر چاہتے تو حسین کا لی اسغر کہ حسین کا لشکر پیاسا رہے حسین کے بچے پیاسے رہیں تو مشیعت الہی تھی پانی لے کے آئے لہذا وہ لیکن پیا نہیں پانی جب پہنچے تو مشیزوں کا موں کھل گیا وہ پانی بہ گیا ریت تھی نا سہرہ آئے تو پانی جذب ہو گیا ریت میں لیکن پانی پانی کی سبیل کرنا جب دوسروں کی باری آتی ہے تو اہل بیت موجزہ دکھاتے ہیں آپ جنگ سفین میں نہیں سنتے اٹھارہ مہینے جنگ سفین چلی ہے نا ماویہ کے لشکر سے جنگ ہو رہی تھی ماویہ کے یہ پانی بند کرنا کربلا میں یہ جو سنت دہرائی گئی ہے نا یہ بہت پرانی سنت ہے یہ یزید کی نہیں یزید کے باپ نے کیا ہے جنگ سفین میں علی کے لشکر پہ پانی بند کر دیا تو جب پانی بند ہو گیا علی کے لشکر پہ جناب مالک ابن اشتر امیر المومنی کی خدمت میں آئے اور آکے کہا پانی پہرہ ہے ان لوگوں کا دشمنوں کا اور ہمارے لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے کیا کریں تو امیر المومنی نے فرمایا کہ جاؤ مالک اشتر پانی لے آؤ تو مالک اشتر نے کہا کتنا لشکر لے کے جاؤں مولانے کا تنہا جاؤ مالک اشتر نے اب نہیں کہا اُدھر چار ہزار کا لشکر ہے مولا آپ مجھے تنہا کیوں بھیج رہے ہیں اس لیے کہ مالک اس آشقِ علی کو کہتے ہیں جو علی کے حکم میں اپنی زندگی تلاش کرتا ہے جو علی نے کہہ دیا اب وہ مالک اشتر کو کرنا ہے مولا نے کہا کہ مالک اشتر جاؤ پانی لے آؤ مالک اشتر نے مشکیزے رکھے اور پانی لے کے آگئے اُدھر جو گھاٹ پر بٹھایا ہوا تھا اس سپاہی کو اس کو اطوال کو اس پہردار کو اسے طلب کر لیا حاکیم شام نے کہا مالک اشتر کو تم نے پانی لے جانے کیوں دیا کس کے کہنے سے پانی لے جانے دیا تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے مشیرے خاص آئے تھے یہ جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں یہ آئے تھے عمر ایار اس لیے ہم نے پانی لے جانے دیا تو حاکیم شام کہتا ہے خبردار اگر اگلی بار یہ بھی کہے تو پانی لے جانے نہ دینا کچھ دن گزرے اٹھارہ مہینے جنگ چلیے جنگے سفین کچھ دن اور گزرے تو پانی پھر ختم ہو گیا مالک ایشتر پھر امیر المومن کے پاس آئے مولا پانی پھر ختم ہو گیا کیا کروں مولا نے کہا کہ جیسے پہلے لائے تھے پھر لے آؤ مالک ایشتر نے پھر مسکیزیں لاتے پھر چلے پھر پانی لے کے آگئے ادھر اس سپاہی کو پھر بلالی حاکیم شام نے اور کہا کہ اب کیوں پانی لے جانے دیا مالک ایشتر کو کہا آپ کے فرزند یزید آئے تھے انہوں نے کہا کہ پانی لے جانے دو میں نے لے جانے دیا تیسری بار اس نے کہا حاکیم شام نے کہ خبردار اگر اگلی بار میں بھی آؤں اور خود تمہیں کہوں کہ پانی لے جانے دو تو لے جانے مت دینا اور اگر میں کہوں تو میری کوئی نشانی رکھ لینا اب مالک ایشتر ادھر تیسری بار آیت اللہ بزرگ نمازی نے اس واقعے کو لکھا ہے اس باتے ولایت میں شرع زیارت جامعہ کی شرعہ لکھتے ہوئے میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اہلِ بیعت کے لیے پانی کی سبیل کرنا اور موجزہ دکھانا مشکل نہیں تھا لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو موجزہ دکھاتے ہیں مگر جب اپنا امتحان ہوتا ہے تو اہلِ بیعت امتحان دیتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں اب تیسری بار جب حاکیم شام نے کہا اس سپاہی کو جو دریاں میں بیٹھا تھا کہ اگر وہ بھی آگر میں بھی آؤں تو پانی نہ دینا اور اگر آؤں تو میری کوئی نشانی رکھ لینا ادھر پانی ختم ہو گیا امیر المومن نے پھر مالی کے اس طرح سے کہا کہ مالی کے اس طرح پھر پانی لے آؤ جیسے لے کے آئے کہ مالی کے اس طرح پھر لے آئے پانی اس نے بلا لیا اس سپاہی کو کہ اب بتاؤ کس کے کہنے پہ پانی دیا اس نے کہا کہ حضور آپ خود آئے تھے حاکیم شام سے کہا آپ خود آئے تھے اس لیے دیا کہا کوئی نشانی رکھی کہا میں نے آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی اتر والی تھی یہ دیکھئے آپ کی انگوٹھی میرے پاس ہے اب اس کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی اپنا ہاتھ خالی دیکھا تو معاویہ نے بے ساختہ کہا حاضہ من عجائب علی ابن عبی طالب یہ علی کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے سالوات پڑھئے محمد وعال محمد کے نام تو پانی پیدا کرنا کربلا میں ہے کوئی مشکل کام نہیں تھا اولاد علی کے لیے اگر علی اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے تو زمزم چھوڑی ایک کوسر نکل جائے اس لیے کہ یہ فقر اسماعیل کا بیٹا ہے مگر کربلا میں چونکہ حسین کا امتحان ہو رہا ہے امتحان اچھا لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ جب پتا تھا امام حسین کو کربلا میں مار دیے جائیں گے تو جانے کی کیا ضرورتی کیوں گئے مہا امام کیوں گئے کربلا میں علی اصبر کو کیوں لے گئے کربلا میں جب پتا تھا کہ مہا مار دیے جائیں گے جناب ابراہیم جب اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں نا تو اسماعیل کو جب جناب ابراہیم لے کے جا رہے ہیں تو اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا رہے ہیں یہ ساری تاریخونے لکھا کہ اسماعیل آگے آگے چل رہے تھے ابراہیم پیچھے پیچھے چل رہے تھے قربانی آگے آگے چل رہی تھی قربان کرنے والا پیچھے پیچھے چل رہا تھا اسماعیل کو پتا نہیں تھا کہ وہاں قتل کر دے گا باپ لے جا کے پتا تھا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے باپ نے پہلے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں جناب اسماعیل آگے آگے جا رہے تھے ابراہیم پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو کیا ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ اسے قتل ہو جائے گا پھر کیوں لے کے جا رہے ہیں اسماعیل کو نہیں پتا تھا کہ میرا گلہ کٹ جائے گا پھر کیوں جا رہے ہیں مینہ کے میدان میں پھر کیوں جا رہے ہیں قربانی دینے کے لیے تو آواز آئے گی ابراہیم کی اس لیے کہ قربانی قبول ہونے کا نام ہے جان بچانے کا نام نہیں ہے قربانی قبول ہونے کا نام ہے اپنی جان بچانے کا نام قربانی نہیں ہے حسین کربلا میں کیوں آئے اس لیے کہ امتحان ہو رہا ہے پیاسے ہیں کس لیے کہ امتحان ہے مشیعت یہ چاہتی ہے کہ امتحان ہو ورنہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھا امتحان جب کسی بچے کا میں دنیا بھی مثال دے کے واضح کروں اپنی بات کو اور بہتر کروں ماں باپ بچے کو روزانہ ہومورک کراتے ہیں دس ہی سوال بتا دیتے ہیں روزانہ استاد بھی جو ہے دس دس سال پرانے پیپر حل کرا دیتا ہے کلاس میں بیٹھ کے لیکن اگر امتحان ہال میں یہی باپ بچے کو ایک سوال بتا دے تو یہ شرعن بھی حرام ہے اور قانونن بھی حرام ہے تو کیا باپ کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہوتی ماں کو محبت نہیں ہوتی جو یہ گھر میں تو سب کچھ بتا رہا ہے مگر امتحان میں نہیں بتاتا تو آواز آتی ہے کہ نہیں امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بلکہ امتحان میں حوصلہ دیکھا جاتا ہے امتحان میں ماں باپ بچے کی مدد نہیں کرتے یہ استاد بھی کہ جو ہر روز کلاس میں اسے پڑھاتا ہے گھنٹا گھنٹا امتحان میں جب یہ بچہ بیٹھتا ہے تو اسے ایک سوال کا جواب یہ باپ یہ باپ نہیں بتاتا یہ استاد نہیں بتاتا اب وہ لوگ کے جو ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم علی کو مدد کو پکارتے ہو اس سے کیا فائدہ علی نے کربلا میں نجف کتنی دور ہے کربلا سے علی نے نجف سے آ کے کربلا میں تو حسین کی مدد نہیں کی یہاں کے تمہاری مدد کیا کریں گے تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ امتحان میں تھے حسین منزل امتحان کے اندر تھے علی چاہتے تو مدد کرتے لیکن اس لیے کہ امتحان میں کسی کی مدد نہیں کی جاتی بلکہ اس کے حوصلے کو آزمایا جاتا ہے حسین کربلا میں منزل امتحان میں ہیں اور امتحان دے دیا حسین نے اور ایسا دیا کہ جو اس سے پہلے کسی نے دیا تھا اس کے بعد کوئی دے گا ہماری بھی دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے اس دنیا میں امتحان ہوتا ہے تو دیکھتے نہیں آپ جب کوئی بچہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھر پھر اگر اسکول ٹاپ کر لیتا ہے تو خاندان والے خوش ہوتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائیے آپ کوئی بڑی یونیورسٹی ہے اس نے ٹاپ کر لی تو اس کے بعد پوری قوم خوش ہو جاتی ہے اور اگر معاملہ کسی دوسرے ملک میں جا کے امتحان ٹاپ کرنے کا آجائے اور بچہ کامیابی حاصل کرے نمائع کامیابی حاصل کرے ہمارے ملک کا بچہ جا کے پوری دنیا کا امتحان اور ہمارے ملک کا بچہ جا کے امتحان میں کامیابی حاصل کرے تو بھر کیا ہوتا ہے پھر سرکاری نام دیتی ہے جتنا سخت امتحان ہوگا اتنا ہی اچھا ہی نام دیا جاتا ہے اگر کوئی بچہ امتحان پوری دنیا میں کوئی ایک امتحان ہو رہا ہو سارے ملکوں کے بچے ہوں اور کسی ایک ملک کا بچہ اس میں کامیابی حاصل کرے تو بھی کیا کہتی ہیں حکومتیں یہ سڑک تمہارے نام کر دیں گے یہ گھر تمہارے نام کر دیں گے یہ راستہ تمہارے نام کر دیں گے جب بچہ امتحان دیتا ہے اور اس کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں بیٹا یہ گاڑی تم لے لو اب یہ موٹر سائیکل تم لے لو اب اتنا کیش تمہیں دیں گے اتنا پیسہ تمہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے حسین جیسا امتحان کسی نے دیا نہ پہلے دیا تھا نہ اس کے بعد دیا کربلا میں بھی جب حسین ابن علی امتحان دے چکے اللہ کی آواز آئی ہے حسین اب تم امتحان دے چکے تو یاد رکھنا اب قیامت تک خدایی تو ہماری ہوگی مگر اختیار تمہارا ہوگا سلوات پڑھئے محمد و آل محمد کے نام کریں تو حسین چونکہ کربلا میں منزل امتحان میں تھے لہذا پانی لانے کی سبیل ہو نہیں سکتی تھی لیکن برائر حمدانی گئے پانی کی سبیل کی اس کے بعد پہلا حملہ اسی آشور میں شب آشور چونکہ جوش و ولولہ اتنا تھا دیکھ رہے تھے نا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں ادھر پانی بہرہ آئے تو لشکر کو تیار کیا کہا بھی جنگ ہوگی چلے امام حسین نے روک دیا نئی برائر ابھی واپس آؤ اگلا دن آیا جو شخص ان کے مقابلے پہ آیا نا جب یہ پہنچے میدان میں برائر ابن خزیر حمدانی تو ان کے مقابلے ان کا واقعہ بہت منفرد ہے کربلا کے میدان میں وہ یہ ہے کہ جب یہ پہنچے کربلا کے میدان میں تو یہ ان کے مقابلے پہ لڑنے کے لئے آیا نا اس شخص کا اس ملعون کا اس لائن کا نام بھی یزید ہے یزید ابن معقل وہ برائر حمدانی کے مقابلے پہ آیا اور اس نے آکھ ان سے پہلے بات چیت اس لئے کہ جب جنگ جنگ ارب کے میدان میں اترتے تھے تو پہلے بات کرتے تھے اپنا اپنا تعرف کراتے تھے اپنے اپنے مذہبوں کے بارے میں بتاتے تھے اپنے اپنے دین کے بارے میں اپنے قبیلے کے بارے میں تو جب یہ یزید ابن معقل آیا تو اس نے آکھ برائر حمدانی پہ تنج کیا اور تنج کر کے کہا کہ بریر یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے تو جناب بریر حمدانی کہتے ہیں کہ میرا دین وہی ہے جو علی کا دین ہے تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ میں فرزند رسول اللہ کی نصرت کے لیے کھڑا ہوں میرا دین وہی ہے جو علی کا دین ہے اور علی کا دین وہی ہے جو رسول کا دین ہے اور رسول کا دین وہ ہے جو خدا کا دین ہے جو دینِ الٰہی ہے وہ ہمارا دین ہے تو بریر حمدانی تو اور بھی بہت ساری باتیں گی اس یزید ابن معقل نے گستاخیاں بھی کی بہت زیادہ مگر جب بات چیت ہوتی رہی تو جناب بریر حمدانی اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم حق پہ ہیں حسین باطل پہ ہیں تم باطل پہ ہو ہے بریر میں حق پہ ہوں یہ یزید ابن معقل کہہ رہا ہے تو جناب بریر حمدانی کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو حق پہ ہے اور میں باطل پہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے چل مباحلہ کر لیتے ہیں آپ سنتے ہیں نا مباحلہ مباحلہ ہوا ہے کربلا کے میدان میں کیا ہے بریر نے اس لیے کہ دنیا میں یا اہلِ بیت سچے ہیں یا اہلِ بیت کے پیروکار سچے ہیں اہلِ بیت کا چاہنے والا تب پنجتن کا ماننے والا ہے بریر حمدانی کا ٹھیک ہے مباحلہ کریں گے ہاتھوں اور مباحلہ ہوتا ہے اب بھی مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس صداقت ہونی چاہیے آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے آپ کے پاس جہاں فشانی ہونی چاہیے آپ کے پاس قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے عیسار کی منزلت میں آپ ہونے چاہیے اہلِ بیت نے بتایا ہے روایتوں میں ہے اور اس کا وقت بھی بتایا ہے کہ صبح نماز کی صبح سے سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مباحلہ یہ کلق انوان ہو جائے گا میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں بھی تو بریر حمدانی نے کہا اس یزید ابن معقل سے کہ چل مباحلہ کر لیتے ہیں تو حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں مباحلہ تو آپ جانتے ہیں نا مباحلہ کے بعد جو باطل پہ ہوتا ہے اس کے لیے زندگی جینا حرام ہوتا ہے قانون خدا میں اس کے لیے ہلاکتیں عبدی ہوتی ہیں اس دنیا میں بھی باقی نہیں رہ پاتا اس دنیا میں بھی باقی نہیں رہ پاتا تو ٹھیک ہے مباحلہ کرو تو جنگ لڑنے سے پہلے جناب بریر حمدانی نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا یہ یزید ابن معقل اور بریر حمدانی ہیں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا کہ اے یزید ابن معقل میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میں سچا ہوں تو تُو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے اور اگر تُو سچا ہے تو میں تیرے ہاتھوں قتل ہو جاؤں اگر میں سچا ہوں تو میں تجھے مار ڈالوں گا اور اگر تُو سچا ہے تو تُو مجھے قتل کر دے گا یہ مباحلہ ہوا روایت یہ کہتی بریر بزرگ ہے اور یہ جو یزید ابن معقل بریر کے مقابلے پہ آیا ہے یہ جوان ہے رجل شاب مگر جب اس نے وار کیا نا چونکہ اب مباحلہ ہو چکا ہے تو اب لانت و ہلاکت توسی کے سامنے آئے گیا چونکہ لشکر بھی ہے ادھر حسین کا لشکر ہے ادھر پسر ساتھ کا لشکر دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو بریر نے جب کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو میری تلوار سے تُو قتل ہو جائے گا اور اگر تُو سچا ہے تو تیری تلوار سے میں قتل ہو جاؤں خدا کرے جب یہ مباحلہ ہو چکا تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ بریر ابن حمدانی پہ حملہ آور ہوا اور اس نے جیسے ہی تلوار چلائی وہ تلوار بریر کے خود پہ آکے رک گئی وہ جو ایک جنگی لباس ایک ٹوپی لوہے کی سر پہ پہنتے تھے اسے خود کہتے تھے جب اس نے تلوار ماری تو وہ تلوار آکے بریر حمدانی کے خود پہ آکے رک گئی مگر جب بریر حمدانی نے تلوار چلائی تو وہ تلوار اس کے لوہے کے خول کو کاٹتی ہوئی اس کے سر کے دو حصے کرتی ہوئی اس کے گردن پہ آکے رک گئی اور اس کے سر کے دو حصے ہو گئے اب ادھر تو لشکر نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا یزید ابن معقل کے ساتھ بریر کی حقانیت اور بریر حق پرست تھا پھر ایک کوفے کا رہنے والا ایک شخ بریر کے مقابلے پہ آیا بریر بزرگ ہے کربلا کے میدان میں مگر اس کو بھی پسپا کیا اور اس کے سینے پہ آکے بیٹھ گئے جب بیٹھے تو پیچھے سے اس نے اپنے لشکر میں سے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی کے آؤ میری نصرت کرو تو وہی ظالم جس کے بارے میں میں نے ابھی بتایا وہ ایک نیزہ لے کے آگے بڑھا اسے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے بریر قاری قرآن ہے بریر ایک مدرس ہے ایک فقی ہے ایک معلم ہے کوفے کی بڑی شخصیتوں میں سے مگر وہ آگے بڑھا اس نے پشت سے جناب بریر حمدانی کے نیزہ چھو دیا اور وہ نیزہ پشت میں مارا تو ان کے سینے سے باہر نکل گیا اس طرح جان فشانیاں کی اور اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی اور حسین پہ قربان ہو گئے ایسے ایسے سپاہی ایسے ایسے ناصر ایسے ایسے مددکار حسین ابن علی کے ہیں کربلا کے میدان میں جب آپ سنتے ہیں اس شہید کی یہ نمائی صفت کربلا کے میدان میں دیکھی کہ اسے حسین کے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوئی جب شبِ آشور یہ میں نے ابھی عرص کیا نا پانی لینے کے لیے پہنچے مگر چونکہ مشیعت یہ تھی کہ پانی نہ ملے حسین کے بچے پیاسے رہے ہیں تو بریر حمدانی کے ہاتھ سے جب وہ مشکیزہ اس کا مو کھل گیا وہ پانی بہ گیا تو یہ مقتل میں جملے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑے ہیں وہ پانی جب ریت میں جذب ہو گیا تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اسی گیلے ریت پہ اپنے رخصار رکھ رہے تھے اس لئے کہ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ تھوڑی سی نمی اس جسم کو مل جائے کبھی کسی نے اپنا سینہ اس دھی کے ہوئے ریت پہ رکھ دیا آپ سمجھ رہے ہیں کربلا والوں کی مصیبتیں آسان نہیں ہیں انہیں پڑھ لینا آسان ہے انہیں سن لینا بھی آسان ہے لیکن آپ تصور تو کریں ایک چار یا پانچ سال کی بچی ہو اور وہ پیاسی ہو اور بار بار پانی طلب کر رہی ہو تو ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے ایک ماں کے قلیجے پہ کیا گزرتی ہے جناب سکینہ جانتے ہو کربلا کے میدان میں پیاسی امام حسین علیہ السلام سے کئی مرتبہ کہا کہ بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے مگر امام حسین علیہ السلام جب اثر آشور تھا نا تو جناب سکینہ کی خدمت میں آئے اور جب سید و شہدہ بیٹھیں جناب سکینہ کی خدمت میں تو سکینہ نے جب باپ کے چہرے کو دیکھا تو ایک جملہ کا بابا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں بابا آپ کے چہرے کرنگ بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے سکینہ چونکہ حسین کی بیٹی ہے جب حسین قتل ہو گئے حسین کا ذل جنہ باگے کٹا ہوا زیل ڈھلا ہوا جب میدان کربلا سے آیا تو ذل جنہ اس خیمے میں نہیں گیا کہ جس میں امہ رباب ہیں ذل جنہ اس خیمے میں بھی نہیں گیا جس میں زینب ہیں ذل جنہ اس خیمے میں بھی نہیں گیا جس میں امہ کلتوم ہیں ذل جنہ ڈھونڈ رہا ہے سکینہ حسین کی کہا ہے ذل جنہ اسی خیمے کے آگے آیا کہ جس میں جناب سکینہ تھی جیسے ہی سکینہ نے بابا کے گھوڑے کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ سکینہ بابا کے گھوڑے کے سموں سے لپڑ گئی اور یہ جملہ نہیں کہا کہ زلجنہ بتا میرا بابا مارا گیا یہ زندہ ہے زلجنہ بتا میرے بابا کو قید کر لیا یہ وہ میدان میں ہے سکینہ نے بس ایک جملہ کہا زلجنہ اَسُقِيَ الْمَا اَمُ قُتِلَا بِي اَتَشَانَ اَرے زلجنہ بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی بھی پلا دیا تھا یا پیاسا دوا کر دیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازادارو زلجنہ سے جناب سکینہ نے کہا یہ بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا اسے پیاسا مار دیا گیا روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ بچی کربلا کا میدان ہے نا آپ سنتے رہتے ہیں کربلا میں آپ کو ہر ظلم مل جائے گا آپ کو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حسین کے کتنے زخم لگے میرہ نیس نے لکھا ہے نا انیس سو ہیں زخم تنے چاک چاک پر تاریخ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اہلِ بیعت کتنے دی نصیر رہے مگر تاریخِ کربلا یہ نہیں بتا پاتی کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا حسین کے بچوں کو پانی کہاں ملا جانتے ہو روایت میں میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ جب شام کے زندان میں سکینہ وہ زندان جانتے ہو کیسا تھا وہ زندان ایسا کہ جس میں رات کی عوث ہے دن کی دھوپ ہے گھٹن محسوس ہوتی تھی بچوں کو جنابِ سکینہ ایک دن آئیں اور زندان کے دروازے پہ جب آئیں تو اس پہ زندان بان کھڑا ہوا تھا جنابِ سکینہ اس زندان بان سے کہتی ہیں اے زندان بان اگر تُو چاہے تو کیا میں تھوڑی دیر اس دروازے پہ آکے کھڑی ہو جاؤں اس لیے کہ اندر میرا دم گھٹا جا رہا ہے اندر مجھے ساس نہیں آرہا ہے جنابِ سکینہ یہ زندان بان کہتا ہے کہ مجھے رحم آ گیا جنابِ سکینہ کل دیر کھڑی رہی تو اس زندان بان سے کہتی ہیں اے زندان بان ارے جب تُو چاہے کہ میں اس دروازے سے اندر واپس چلی جاؤں اس زندان میں تو مجھے زبان سے کہہ دینا مجھے تازیانہ نہ مارنا اس لیے کہ میری پوشت تازیانوں سے زخمی ہو چکی ہے میرے رکھتار تماشوں سے زخمی ہو چکے ہیں میں کربلا سے لے گے کوفا اور کوفے سے شام تک تماشیں کھاتی ہوئیا وَسَيَعْ لَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ حَيَّا مُنْ قَلَبِيًا فَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْاِلَيْجَلُونَ